ہمارا سیگمنٹ لوگوں کو بہت بیتابی سے انتظار ہے ظاہر ہے کہ اس میں آپ کی آپ بیتی سننے کا موقع ملتا ہے تو اس پر بہت زیادہ منتظر ہے کہ کون سا اس وقت آپ انٹرسٹنگ واقعہ اپنا پیتا ہوا ہمیں بتائیں گے اللہ اکبر ماشاءاللہ آپ بیتی کے حوالے سے ظاہر ہے کہ زندگی میں بہت واقعات ہوتے ہیں لیکن بعض واقعات قابل ذکر ہوتے ہیں اور کوشی ہوتی ہے کہ وہ محفوظ بھی ہو جائیں اور یہاں تو مقصود اصلاح ہے تاکہ ناظرین کے لئے چانے والوں کے لئے وہ مشہل راہ بنیں یہاں کوئی نہ تفاخر مقصود ہے نہ کوئی انسان کو اپنا تعریف و تعریف مقصود ہے صرف یہ مقصود ہے تاکہ لوگوں کے لئے مشہل راہ بنیں اور یہ واقعہ جو میں آج شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہاں امریکہ کا ہے امریکہ کا واقعہ جب میں یہاں امریکہ میں آئے ہوں تو یہ انٹرسٹنگ واقعہ پیش آیا اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں مریقہ کی اس لائف کے اندر ظاہر ہے کہ میں نے جو اپنے مزرگوں کی ہدایت کے مطابق کس طرز پر زندگی گدارتا ہوں کس طریقے سے رہتا ہوں ظاہر ہے کہ ظاہری نظر سے دیکھنے والے وہ ظاہری نگاہ سے دیکھ کے بہت سے پہچانتے ہیں بہت سے نہیں پہچان پاتے ہیں بعض نیک گمان رکھتے ہیں بعض بدگمانیاں کرنے لگتے ہیں اس لئے میں چاہتا ہوں کہ جو بدگمانی کرنے والے ہیں وہ بھی کہتے ہیں نا کہ یاکم وزن کہ وہ بدگمانی سے بچیں کہ اس لئے کہ بعض بدگمانیاں گناہ ہوتے ہیں نبی نے اور زند المومن خیرہ مومن کی بارے میں خیر گمان رکھیں اس وجہ سے ان بدگانیوں کے نتیب حالات پیدا ہوتے ہیں اس لئے امریکہ کے حوالے سے تو میں ایک واقعہ شیر کرنا چاہتا ہوں وہی ہے کہ جب میں یہاں امریکہ میں آئے ہوں تو غالباً یہ دوہزار تین یا چار کی بات ہے کچھ سن آگے پیچھے ہو سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے وہ لوگ جو اس واقعے کے اندر مزید کردار ہیں وہ واقعے کو سن بھی رہے ہوں ہاں اس لئے جو ہے وہ یہاں موجود ہیں نیو یاک کے لوگے سن بھی رہے ہوں تو دوہزار تین یا چار کی بات ہے تو میں ویسٹر سے مسلم سینٹر کے اندر جو ہے مون ورنر میں ریلیجیس ڈریکٹر کی حیثیت سے وہاں سن دوہزار ایک کے اندر جو ہے میری وہاں نوکری لگی اور وہاں جو میں تقریباً جو ہے پندرہ سولہ سال وہاں رہا تو دوہزار تین یا چار کی بات ہے میں وہیں تھا تو ایک درس میں نے دیا درس سے میں جو فارغ ہوا تو ایک صاحب مجھے ملے کوئی قرآن خانی وہ ہوئی تھی اس قرآن خانی میں وہ صاحب آئے ہوئے تھے تو مجھے ملے تو مجھے کہنے لگے کہ آپ یہاں پہ کیا آپ کی ذمہ داری میں نے کہا میں as a religious director یہاں کام کرتا ہوں کہا کہ اچھا ماشاءاللہ آپ گفتگو سنی بڑا لطف آیا بڑا مزایا آپ کا بڑا unique انداز ہے تو آپ اپنی مسیح کیوں نہیں بناتے آپ یہاں ملازمت کیوں کر رہے ہیں میں نے کہا بھئی یہ تو میں تو ابھی نیا نیا آیا ہوں چند سال ہوں ہیں تو اپنی مسیح بنانا کوئی آسان کام تو نہیں کہتا ہے نہیں کوئی مشکل بھی نہیں ہے پس آپ حکم کریں تو انشاءاللہ آپ جگہ بتائیں اچھا بتائیے گا مجھے تو میں نے کہا ٹھیک ہے اس کے بعد جو بات آئی ہو گئی لیکن دل کے اندر یہ بات تھی کہ اچھا یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھی یہ مسجد جگہ بتائیں یا میں جگہ لوں گا لہذا اس کے بعد بعض دوستوں سے میں نے یہ بات شیئر کی دوستوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے اس حوالے سے محنت کی جا سکتی ہے اچھا ہے ویسے جو ہے میرے پیرو مرشد میرے والد نسبتی شہید اسلام مولانا محمد یوسو لدیانوی شہید قدس سر رو پس وہ مجھے ایک سبق دیا کرتے تھے کہ بیٹا راتوں کے ہندیرے میں راتوں کے ہندیروں میں اللہ کے دربار میں درخواست ڈالنا سیکھ لو دن کے صویروں میں وہ تمہارے انتظام کریں گے خلق خدا کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ ہاتھ پھیلانے اس کے آگے رات کے ہندیرے میں پھیلائے کرو دن کے صویروں میں خود انظام کریں گے جھوڑیاں بھریں گے خود اپنا بھی ان کا طرز عمل ہوئے تھا اس پر میں نے بڑے واقعات دیکھیں وہ شیئر کرتا رہوں گا تو بس میرا پاکستان میں بھی وہاں ایک مدرسے کی ذمہ داری انہوں نے لگائی تھی مدرسہ زکریہ الخیریہ جو حضرت اپنے دونوں شیوک کے نام پر رکھا تھا تو اس کی ذمہ داری مجھے لگے تو وہاں بھی میرا یہ طرز عمل تھا کہ براتوں کے ہندیرے میں مانگتا تھا دن کے صویروں میں انتظام ہوتا تھا یہ صورتحال تھی تو یہاں پر بھی وہ طرز رکھا ہاتھ نہیں پھلا ہے کسی کہا گے اور آج تک الحمدللہ یہ طریقہ کار ہے اب انہوں نے یہ بات کہی تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے انہیں کہا کہ دیکھیں میں چندے وندے مانگنے والا مولوی نہیں ہوں تو لہذا آپ اکیلی کوئی ایک چیز کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے میں آپ کو بتاؤں گا یہ نہیں کہ آپ کہیں گے چلو جی میں اتنا حصہ ڈال تو باقی یہ آپ کر لیں ایسا نہیں ہو کہتے ہیں نہیں نہیں آپ فکر نہ کریں اللہ نے بہت کچھ دیا ہے وہ نیویار کے بہت بڑے ٹھیکے دار ہیں بہت بڑے کنسیشن کی بہت بڑی کمپنی کے مالک ہیں اور بڑے ٹھیکے دار ہیں اور وہ بھٹا بھٹا صاحب کے نام سے مشہور ہیں نام میں ان کا نہیں رسکلوز کرتا لیکن بھٹا صاحب کے نام سے بڑے مشہور بہت بڑے ٹھیکے دار اب جناب ہوا یہ کہ کچھ عرصے کے بعد تو مجھے ایک جگہ نظر آئی دوستوں نے کہا جیے یہ کوئیز میں بھی فلاں جگہ پر ایک چرچ ہے سارسکول بھی ہے تو میں نے انہیں کال کی تو میں نے کہا کہ سلام علیکم جی وآلہ السلام جی بسم اللہ جی بسم اللہ جی فرمائیے میں نے کہا یہاں ایک جگہ دیکھی ہے اور یہ جگہ اچھا وہ جگہ نو لاک کی تھی نو لاک ڈالر میں نے کہا جگہ نو لاک کی ہے تو آپ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں جی بسم اللہ بلکل بہت اچھا بلکل انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں تو بس میں انشاءاللہ چند دنوں میں حاضر ہوتا ہوں تو میں نے کہا ٹھیک ہے بہت اچھا ہے تو بات ختم ہو گئی اس کے بعد ایک عرصہ گزر گیا تو ان کی کوئی کال نہیں آئی اچھا ان کی بیٹی میری بہت بڑی فین تھی میں اخبار میں لکھا کرتا تھا مسائل یہاں اخبار جو ہے وہ اردو ٹائمز کے نام سے اخبار ہے ہو سکتا وہ سون بھی رہی ہوں تو وہ ہری بڑی فین تھی تو وہ مجھ سے مسائل پوچھتے ہیں گویا کہ ایسا سمجھیں میری مرید ہوئی میں تھی تو وہ جناب بات ایک عرصہ گزر گیا گو رابطی ہو پھر کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ ان کی بیٹی نے مجھے کال کی کہ ابو جی کی بات ہوئی تھی آپ سے تو کوئی تو وہ ابو جی کہنے کہ بات کر لیں تو اچھا میں نے کال کی تو میں نے کہا جی کہتا ہے جی وہ کیا آپ نے بتایا تھا تو میں نے کہا کہ وہ آہ اچھا اس دوران میں کیا ہوا کہ اس دوران میں ان کی بیٹی دعوت کی دعوت کی تو ان کے گھر میں دعوت کے لئے گئے ہم ان کے گھر میں دعوت کے لئے گئے وہاں کھانے میں بڑا عالی شان گھر تھا ان کی بیٹی کا وہاں بیٹھے تو ان کے اور بہت احباب بھی تھے تو ان بھٹا صاحب نے مجھے یہ کہا کہ مفتی صاحب میرا جو ہے نا سیٹی کے اندر جو ہے بہت بڑا پیسہ بھسا ہوئے چار ملین ڈالر وہ بل جو اپروو نہیں ہو رہے آپ دعا کر دیں وہ اپروو ہو جائے تو انشاءاللہ پھر خادم حاضر ہے تو میں نے کہا اچھا تو میں نے کہا چلو ہاتھ اٹھائیں میں دعا کر دی اب دعا کر دی اللہ نے دعا سن لی اچھا دعا قبول ہو گئی کہیں ان کے دو تین ہفتے کے بعد مجھے کال آئی کہہ لے کہ جی ماشاءاللہ مجھے پتہ لگیا اللہ آپ کی سنتا ہے میں نے کہا اچھا خیریت کہا جی خوش خبری ہے وہ میرا بل جو ہے وہ اپروو ہو گیا مجھے پیسے مل گئے کہتے ہیں لیکن ایک اور عجیب بات بتاؤں میں کہا کیا عجیب بات یہ بتاؤں کہ سیٹی والوں کو نہیں پتہ چلا کہ وہ مجھے انہوں نے بل دے دیا ہے لیکن بل مجھے دے دیا ہے کیونکہ میری ایک اور کمپنی ہیں وہ اس کمپنی کے ثرو انہوں نے مجھے بل دے دیا لیکن جو اصل کمپنی اس ثرو نہیں دیا تو وہ سمجھ رہے کہ ہم نے انہوں کا بل روک رکھا لیکے بل مجھے مل گیا کہتے ہیں یہ آپ کی دعائی کی طاقت ہے کسی نہ کسی راستے سے مجھے بل مل گیا چار ملیاں تو میں نے کہا اچھا ماشاءاللہ بہت مبارک اللہ تعالی برکت دے اب میرا یہ مزاج نہیں ہے کہ میں بار بار ایک بات کو دھراؤں تو میں نے کہا جب انہوں نے خود ایک کمنٹمنٹ کر رکھی ہے اس کا کریں گے خیال اب یہ بات آئی گئی جو کہ اس بات کو مہینہ گزر گیا تو میں بڑا احران تو میرے دوستوں نے کہا کہ حضرت وہ کہاں وہ تو نو لاکھ دینے تھے وہ چار ملے انہوں کا اپروو بھی ہو گیا تو میں نے کہا اچھا تو میں نے کہا چلو میں کال کرتا ہوں میں نے انہیں کال کی تو میں جی سلام علیکم جی بسم اللہ بتائیے تو میں نے کہا جی وہ آپ نے ماشاءاللہ وہ نو لاکھ کی بات جو آپ نے کہی تھی کہ بل مجھے مل جائے تو خادم حاضر ہے تو کیا ہوا کہا دیں آپ نے مصحب دو لاکھ کہے تھے نا دو لاکھ میں کہا نہیں بھٹا صاحب میں نے آپ کو نو لاکھ کہے تھے نہیں نہیں مجھے تو لگ رہا آپ نے دو لاکھ کہے تھے تو بلکہ عزرہ مزاق میں نے انہیں یہ کہا کہ مجھے اس وقت کو نزلہ بھی نہیں تھا کہ میرے ناکھ سے نون نہ نکلا ہو کہ میں نو لاکھ دو لاکھ دو لاکھ کہا ہو تو میں نے نو لاکھ گھنے کے ساتھ کہا ہے میں نے مزاق میں یہ کہا تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ نے میرے نو لاکھ کو دو لاکھ کیا سمجھا کہتا ہے اچھا نہیں میں تو دو لاکھ کا بجٹ اپنے ذہن میں رکھ کے بیٹھا تھا میں کہے دو لاکھ کی اندر تو کیا ہے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا میں مانگنے والا آدمی نہیں ہوں میں تو رات ہو میں اللہ سے ہی مانگتا ہوں تو آپ نے خود مجھے پریشر کیا اور آپ کو میں نے بتایا تھا اس لئے آپ اگر دو لاکھ کی بات ہے تو نہیں یہ ایسے کام نہیں ہوگا انہوں نے کہا نہیں نہیں اچھا میرے تو اس سے زیادہ بجٹ نہیں ہے مطلب آنکھیں ماتے پہ آنا شروع ہو گئی ان کی تو اس کے بعد فون بند ہو گیا اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک عرصہ گزرا تو عرصہ گزرا اس کے بعد وہ انہوں نے کہا کہ جی میں ملنا چاہتا ہوں میں نے کہا ٹھیک آج ہے تو میرے گھر پہ آگے ملنے کے لیے گھر پہ آگے بیٹھے ٹیبل کرسی سامنے بیٹھ گئے کپ شپ ہو رہی ہے تو انہوں نے ایک خاکی لفافہ نکال کے میرے آگے رکھا کہ جی یہ آپ کی خدمت میں تو آپ نے میرے دعا کی ماشاءاللہ میرا چک اپرو ہو گیا یہ آپ کی خدمت میں تو میں نے کہا کہ یہ کتنے ہیں کہ بس یہ کیش ہیں بہت بڑی رقم ہیں بس آپ اس کو اپنے کار خیر میں لگائیں تو میں نے کہا کہ نولاک ہیں کہتے ہیں نہیں نہیں یہ بہت بڑی رقم ہیں یہ چھوٹی رقم نہیں آپ رکھیں باکہ بڑی چھوٹی کی بات نہیں ہے میں نے تو اللہ کا گھر بنانا اللہ کا دین کا مرک بنا باقی مجھے کوئی لالچ نہیں اور اللہ کا گھر بنانا مجھ پر واجب بھی نہیں مجھ پر تو واجب ہی یہ چھے پانچھے فٹ کا جو وجود ہے اس کی محنت واجب ہے پس میں باقی تو ایکسٹرہ محنت ہے میری تو آپ یہ بتائیں کہ یہ نہیں کہ میں جگہ جگہ چندے مانگتا پھر ہوں اور یہ تھوڑا سا لے کر میں اپنے گردن پر بباہ لوں میں اس کی سمکات بھی نہیں ہوں میں ساپ سو دری زندگی گزارتا ہوں تو اس لئے میں ایسے نہیں قبول کر سکتا تو کہنے لگے کہ آپ کو پتہ ہے اس میں کتنے پیسے ہیں تو میں نے کہا نہیں میں تو یہ پتہ لگانا بھی نہیں چاہتا میں تو آپ کو جو امونٹ بتایا میں اس پر پوچھ رہا ہوں اتنے ہیں کے نہیں کہنے لگے یہ پچاس ہزار ڈالر کیش ہیں یوں کہا انہوں نے اور کہا کہ مفتی صاحب آپ کو پتہ نہیں امریکہ میں پچاس ہزار ڈالر کیش دینے والا آپ کو ملے گا نہیں کوئی یہ بات کہی یہ آج سے میرا خیال ہے پندرہ بیس سال پہلے کی بات ہے اور دوہزار دوہزار تین کی بات اب دوہزار بیس ہے یہ بات جب کہی تو مجھے ان کی بات پر افسوس بھی ہوا کہ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے مجھ سے اظہار محبت کر دیا لیکن مجھے پہچانا نہیں کیونکہ اس لئے میں لوگوں سے کہتا ہوں بھئی اظہار محبت سے کرنے سے پہلے بندے کو پہچان لیا کرو پھر کیا کرو کہ وہ محبت کا اظہار کر کے ذمہ داریاں آ جاتی ہیں اور جب ذمہ داری آتی تو پھر بھی انسان کنیک اتراتا ہے تو اللہ کو یہ اچھا نہیں لگتا تو خیر میں یہ یاد آ گیا محدد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ جو جامعہ الاسلامیہ جامعہ العلوم الاسلامیہ اللامہ بن نوری جون کراچی پاکستان کے بانی وہ ہمارے امنے اصازہ سے سن رکھا تھا کہ جب وہ ادارہ بنا رہے تھے شروع شروع میں وہ ادارہ بن گیا تو ایک مرد وہ اپنے دفتر میں بیٹھے تھے تو ایک سیڈ ساب آئے وہ دفتر کے دروازے پہ کھڑے تھے اور وہیں سے انہوں نے ایک لفا فا خاکیوں پھینکا تو حضرت بن نوری گوہ تک یہ ٹیک لگا کے بیٹھتے تھے تو ان کے پوہوں کے پاس آگے گی رہا فرمایا کہ مولانا یہ جلدی سے رسید کٹوا دیجئے کیونکہ مجھے آفس میں لیٹ ہو رہا ہوں آپ جلدی سے رسید کٹوا دیئے فرمایا اچھا اس کے یہ انداز حضرت بن نوری رحمت اللہ علیہ کو اچھا نہیں لگا حضرت بن نوری تو بہت بہت محدث اور بڑے اللہ کے ولیوں متوکل علی اللہ شخصیت تھے ان کا انداز بڑا متکبرانہ لگا کہ جہاں تھا یہ کٹو تو حضرت بن نوری کے پوہوں میں تھا انہوں نے یوں مارا اس کو ٹھڑا تو وہ لفافہ سیدھا اسی کے پیروں میں جوتوں میں گرا اس پر وہ سیڑھ سا غصے ہو گئے کہہ لے کہ مولانا آپ کو پتا ہے کہ اس میں کتنے پیسے ہیں پچاس ہزار کیش ہیں اس زمانے کی بات ہے آج سے میں کہاں پچاس سال پرانی پچاس ہزار کی نہیں بڑی رقم ہوگی یہ پچاس ہزار کیش ہیں آپ کو کوئی سیڑھ نہیں ملے گا پچاس ہزار کیش کے یکموچ دینے والا اس میں وہاں جوتیوں کے پاس کھڑا ہے وہ تقریر کر رہا ہے حضرت بن نوری رحمت اللہ یہاں بیٹھے ہیں انہوں نے بڑے اتمنان سے فرمایا تمہیں مولوی بھی نہیں ملے گا پچاس ہزار کو ٹھوکر مارنے والا سبحانہ اللہ تو میں نے یہ باقی ہے سنایا ان بھٹا صاحب کو اور میں نے کہا بھٹا صاحب آپ کو بھی امریکہ میں مولوی نہیں ملے گا مفتی مورج جیسا پچاس ہزار ڈالر کو ٹھوکر آنے والا یہ بات گئی تو اس لئے آپ یہ اس کو لے جائیں کہتا ہے نہیں آپ کسی جگہ استعمال کریں میں کہا نہیں مجھے ضرورت ہی نہیں آپ یہ لے جائیے تو وہ لے کے چلے گئے میں نے نہیں قبول کیا چلے گئے جب چلے گئے تو اس کے بعد کیا ہوا کہ ان کی بیٹی کی کول آگئی کہا کہ آپ ابو جی سے نراز ہیں میں کہا نہیں میں نراز نہیں ہوں تو کہتا ہے پھر میں نے کہا میں راضی بھی نہیں ہوں کہتا ہے کیا مطلب مطلب یہ ہے کہ میں نراز اس لئے نہیں ہوں کہ مجھے نراز کی کا حق بنتا ہی نہیں ہے کہ میرا ان پر کیا ذمہ داری لیکن راضی بھی نہیں ہوں کہ جو کمیٹمنٹ کی تھی وہ پوری نہیں کی انہوں نے اور مجھے پچاس زار کی تڑی دے رہا ہے میں تو شاہیوں کو ٹھوکریں مارنے والے پیرو مرشد کا مرید ہوں میرا پیرو مرشد جو ہے شہید اسلام جو ہے انہوں نے بادشاہیوں کو ٹھوکری ماری وقت کے بڑے بڑے حکمران نے پاکستان کے صدر زیاء اللہ کو بڑے بڑے جو ہے وزر آزموں نے کیا کیا آفرے کی انہوں نے ہر ایک کو ٹھوکر ماری فقیری چھوڑی نہیں میں تو اس پیرو مرشد کا مرید ہوں جو یہ کہتا ہے کہ صدر یوب جی تنی میری تنخواہ ہے لوگوں نے کہا اچھا حضرت آپ کی صدر یوب جی تنی تنخواہ ہے کہتا ہاں کہتا ہے کیسے کہتا ہے اس لئے کہ وہ بھی پیٹ بھر کے سوتا ہے میں بھی پیٹ بھر کے سوتا ہوں تنخواہ تو برابر یہ باقی نہ اس کے کام کا نہ میرے کام کا الحمدلہ تو مطلب میں تو اس پیرو مرشد کا مرید ہوں نہ سے مرید ہوں بلکہ میں ان کا وہ فرزن دے نسبتی بھی ان کا بیٹا بھی ہوں تو خیر وہ کہتا ہے میں نے کہا اس لئے جو ہے میں راضی بھی نہیں ہوں بات ختم ہو گئی اس کے بعد کیا ہوا کہ میں نے یہ جو مسجد ہے میں اپنے وہ جو گھر کی مسجد میں ذکر و اذکار ہوا کرتے تھے تو یہ جس جگہ ہم یہ بیٹھے ہیں یہ اخون مسجد یہ جو جگہ لی خریدی ہے یہ جگہ اس میں تخرید ہی نہیں تھی تو یہ جگہ پڑوس میں سامنے آئی تو دل میں خیال آئے کہ یار مسجد کے لیے اس کو خرید لیتے ہیں تو لہٰذا سوچا تھا کہ محفل زکر میرے گھر میں ہوتی تھی گھر کے آل کے اندر سب جمع تھے تو سوچا اس میں ہم اعلان کریں گے اس میں ہم اعلان کریں گے کہ یہاں پر جو مسجد جو ہے نا وہ کی جگہ ہم نے لینی ہے اور مسجد کے بعد اس کی قیمت بھی نو لاک ہی تیہ ہوئی ہاں نو لاک تھی اب میں محفل زکر وہاں لگی غالبہ آپ لوگ بھی پتہ نہیں اس میں موجود تھے کے نہیں تو محفل زکر جب ختم ہوئی تو تھا سب کو کیا بھی اعلان ہوگا کہ مسجد کے لیے چندہ دیں اب جب لا الہی کے ضربے لگا رہے تھے ہم یہ آواز آئی گوہ ہے کہ مجھے ہدایت دی جا رہی ہے اور یہ کہا کہ بیت اللہ مجھے سامنے آیا اور کہا کہ سنو سنو میرا بشگین مکہ نے میرا یہ گھر بنایا تو اس میں حرام کی آمدنی کو شامل نہیں کیا پاکیزہ مال کے ساتھ میرا گھر بنایا ایمین ہے کہ پاکیزہ مال ختم ہو گیا تو حتیم کا حصہ باہر رہ گیا تو یاد رکھو ایسے ہر ایک کا قبول نہیں کرنا ہم جس کی اجازت دیں وہ قبول کرنا یہ مجھے آواز آئی اور یہ انوارات سامنے اور بیت اللہ کا نور سامنے آیا اور اس کے یہ جلک ختم ہو گئی اب جب ختم ہوا ذکر اب اعلان کے لئے میں کرسی پر بیٹھا اب سب لوگ انتظار میں کہ مسجد کے چندے کے اعلان ہوگا تو میں نے کہا دیکھے بھائی ہم نے اللہ کے گھر کے لئے جگہ لینی ہے اب آپ ادراج جہے اس حوالے سے سن لیں وہ یہ تیہ ہوا ہے کہ جو اس گھر کے اندر تعاون کرنا چاہتا ہے خریدنے میں وہ اپنے نام دے دے اور ٹیلی فون نمبر دے دے ہم اللہ سے استخارہ کریں گے اللہ تبارک و تعالی جس کے لئے اجازت دے دیں اس کا ہم قبول کر لیں گے جس کے لئے اجازت دیں گے اس کا قبول نہیں کریں گے اب یہ بالکل ایک یونیک اعلان تھا سب حیران ایک دوسرے کا مو دے کریں میں نے کہا ایسے کوئی قبول نہیں کرے آپ اپنے اپنے نام دیں اب وہ سب نے جو ہے اچھا نام فون نمبر دینا شروع کر دیئے اور یہ یاسی سلیم یہ میرے خادم تھے انہوں نے لکھنا شروع کر دیئے نام فون نمبر اب لوگ بڑے ہیں کہ حضرت یہ کیا میں نے کہا بھی دیکھو اصل میں ابھی محفل ذکر میں یہ القاہ مجھے ہوا اور یہی حکم ہوا کہ نام لو ایسے نہیں قبول کرنا اب استخارے ہوں گے اب اس استخارے کے مطابق میں میں نے قبول کرنا شروع کیا ایون ہے کہ نیویارک کے اندر سارے لوگ جانتے ہیں مخلی مسجدوں میں میرے درس بیان ہوتے تھے وہ اگر لوگ سننا ہے تو وہ جانتے ہیں کہ میں ہر مسجد میں نے یہی اعلان کیا کہ جو میری اس مسجد کے اندر دینا چاہتا ہے وہ اپنے نام اور فون نمبر دے دے استخارہ کروں گا اللہ سے رجوع کروں گا جس کی اجازت ہوگی اس کو قبول کروں گا جس کی اجازت نہیں گا اس سے معذرت پورے نیویارک کے لوگ جانتے ہیں لیکن لوگوں کو احرانی بھی ہوئی کہ یار یہ کونسا طریقہ ہے فلاں جگہ سے ایک علامہ صاحب آتے ہیں وہ تو چندہ کرتے ہیں فلاں بذر کرتے ہیں پھر یہ کونسا نیا طریقہ بعض مخالفین باتیں بھی بنانے شروع کر دیں تو میں نے انہیں یہ کہا یار امام بخاری رحمت اللہ علیہ وہ کوئی بھی حدیث لکھتے تھے تو اس سے پہلے استخارہ کرتے تھے تو یہ کسی حدیث میں آیا یہ کسی حدیث میں نہیں آیا بھئی وہ اپنے اتنمائن قلب کے لئے استخارہ کر رہے ہیں تو امام بخاری نے ساری بخاری اسی طرح لکھی ہے غسل کر کے دو رکعات پڑھ کے اور پھر استخارہ اللہ سے کر کے کہ یہ صحیح ہے اوکے ہو گیا تو اب لکھی ہے تو یہ تو امام بخاری کے سنت میں میں چل رہا ہوں بھئی یہ اللہ نے مجھے الگا کیا ہے خیر اب ایمان مزے کی بات یہ ہے کہ یہ احباب جانتے ہیں بڑے اہم اہم لوگ دو دس دس ہزار ڈالر دینے والے ان کا نہیں اپروو ہوا جب استخارہ میں اجازت نہیں تو میں ان کا اپنے طریقہ رکھا ان کو ہم اطلاع ہی نہیں کرتے خاموش ہو جاتے تھے بجائے اس کو ان کو کہا جی آپ کا نام نہیں تو وہ اچھا نہیں لگا مجھے بہت خاموشی لیکن پھر بار بار پوچھتے تھے بلکہ لوگوں یوں پوچھتے تھے یہ ہمارا کریڈر اپروو ہوا ہمارا کریڈر اپروو ہوا یوں کرتے تھے اچھا ایمان ہے کہ مزے کی بات کسی خاتون نے نام دیا اس کا ہو گیا تو پانچ ڈالر اس نے پیش کی ہے تو میرے خادم کہتے ہیں یار حضرت ایمان نے پانچ ڈالر دی ہے میں کہا نہیں یہ پانچ نہیں ہے یہ وہ خجوروں کی مٹھی ہے جو نبی نے فرمایا کہ وہ پہاڑ پر رکھ دیا ہے تو اہل مدینہ کا صدقہ قبول ہو جائے یہ اتنی زبردست چیز ہے یہ اخلاص کیا ملی ہے اللہ کے اپرووال سے آپ یہ نہ سوچیں اب دس ہزار والے ریجکٹ ہو رہے ہیں پانچ پانچ چھے ڈالر والے اپرووال اب یہ اس طریقے سے میں نے شروع کر دیا چندہ کرنا اب نتیجہ یہ کہ ماشاءاللہ وہ اس کے لیے ہمیں پیسے جمعانوں شروع ہو گئے اب اس کا ان کو بھی ان کی بیٹی کو بھی پتا چلا وہ بھٹا سا ان کو پتا چلا تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ ہمارے ابو کے لیے بھی حکم کریں کچھ آپ دیکھیں استخارہ کریں اچھا میں نے جو ہے استخارہ کیا جب استخارہ کیا تو عجیب خواب دیکھا کہ میں بیت الرسول میں ہوں روزہ اقدس پہ ہوں اور سعید میرے وہی بھٹا صاحب ہے ان کا ایک دوست ہے ہم جو ہے وہ مسیح نوی سے نکل رہے ہیں یعنی وہ بابی جبریل سے یعنی سلام پڑھنے کے بعد جب نکلتے ہیں تو میں نکل رہا ہوں اور سعید یہ دونوں ہیں تو میں ان کو کہتا ہوں میں نے کہا یا عجیب خبر ہے کہتا ہے کیا میں نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروار میں گیا وہ میں نے سلام کیا وہاں سے مجھے ایک عجیب خبر ملی تو میں ان کو خواب میں کہہ رہا ہوں کہتا ہے کیا میں نے کہا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو اب یہ دونوں طرح کے الفاظ ہیں زیادہ غالب یہ الفاظ ہیں کہ فرمایا کہ یہ جو مسیح میں جو مسیح میں بنا چاہ رہا ہوں فرمایا کہ یہ جو مسیح بن رہی ہے فرمایا کہ جو اس کے اندر حصہ ڈالے گا وہ ایسے ہی ہے کہ ایسے ہی ہے جیسے کہ میری مسید نبوی میں توسیح کر دی سبحان اللہ سبحان اللہ جو اس مسید میں جو یہ جگہ لینا چاہتے ہیں اس میں جو حصہ ڈالے گا وہ ایسی ہے جیسے میری مسید نبوی میں توسیح کر دی سبحان اللہ یہ فرمایا اور یہ دوسرا میری ذماغ میں یہ آ رہا ہے کہ فرمایا کہ امریکہ کے اندر امریکہ کے اندر جو مسید کے اندر جو حصہ ڈالے گا وہ ایسے ہے جیسے میری مسید نبوی میں توسیح کر دی یہ دونوں طرح کی عنوان مجھے ذہن میں آ رہے ہیں لیکن پہلے والے عنوان زیادہ غالب تھا تو میں ان کو خواب میں کہہ رہا ہوں میں نے کہا جی آپ کے لئے بڑی اچھی خبر ہے کہتے کیا میں نے بتا یہ کہ یہ فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ جو اس مسجد کے اندر حصہ ڈالے گا وہ ایسے جیسے میری مسجد نوی میں توسیع کر دی اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی بسم اللہ بڑے خوش ہو رہا ہے وہ خواب ختم ہو گیا اب میں صبح کو سوچتا ہوں کہ یار میں ان کو یہ خواب سناؤں کہ نہ سناؤں تو میں نے اپنی اہلیہ سے مشاہ کیا زیادہ اہلیہ میری پیر کی بیٹی ہے تو میں سوچتا ہوں چلو پیر کی بیٹی سے مشاہ کروں پیر کی روح اس کے ذریعے سے آگے مجھے کوئی بتا دے نصبتوں کا اثر ہوتا ہے اس کے زبان سے اللہ حق کا الوالے کوئی تو میں نے کہا یہ خواب دیکھا ہے تو میں ان کو یہ خواب سناؤں فرمانے لگے رہن دو رہن دو وہ سمجھیں گے مولی صاحب نے خواب گھڑ کے نا اب مجھے خواب سنا رہے ہیں تو خواب گھڑ دیا اور جناب میں نے کہا بات تو صحیح ہے لیکن لومت اللائم کی پروانی کرنی چاہیے جو حق ظاہر ہوا اس کو پیش کر دینا چاہیے اب جو ان کے حوالے سے یہ چیز ظاہر ہوئی ہے مجھے پیش کر دو کہ مجھے کیا ڈار ہے نہیں کریں تو نہ کریں کہ میں تو اللہ کا کام کر رہا ہوں مجھے یہ ڈاری نہیں کہ انکار کر دیں کیوں میں کونسا دنیا ڈاری کے لئے کر رہا ہوں اس لئے میرے خب بتا دینا چاہیے کہتے ہیں چلو ٹھیک آپ جیسے مناسب سمجھیں میں نے ان کو کال کی میں نے کہا جی یہ خواب دیکھا میں اچھا جی بسم اللہ کیا دیکھا میں نے سارا بتایا ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی بسم اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بس بس میں آپ کو دو گھنٹے میں کال کرتا ہوں دو گھنٹے میں کال آئی کہنے لگے جی بس میں نے ایک بات سوچی کیا کہنے لگے بس ہم جنہ وہ عمرے کے لئے حج کے لئے چلتے ہیں حج کے لئے آپ میرے ساتھ چلیں میں نے کہا دیکھا حج پہ جانے کے لئے تو آسمانوں پہ بلاوے آتے ہیں لبائک ہوگی تو میں بھی حاضر ہوں لیکن یہ کہ ابھی ایسا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے لیکن یہ کہ میں نے آپ کو جو بشارت بتائی ہے اب اس پہ آپ نے کیا سوچا ہے کہ جی جی انشاءاللہ انشاءاللہ ہم حج کر لیں اور یہ کر لیں وہی دو در آئیں بائش آئیں تو میں نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ دیکھیں گے پھر بات کریں گے ابھی حج پہ جانے کے میرا ارادہ نہیں ہے میں نے یہ کہہ کے بند کرتی ہے کیونکہ یہاں جاب نئی نہیں ذمہ داریاں تھی اور حج تو الحمدللہ اللہ کے حسانے میں کئی دفعہ کر چکا تھا تو ایک اصل بات انہوں نے یہ بات رات سمجھا نہیں تو بات ختم ہو گئی اس کے بعد کیا ہوا اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے انتظام استخارے کے ساتھ ہم کرتے رہے کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو آگے بڑھاتے رہے تو آخر میں ڈھائی لاک پہ آٹک گئے ہم ڈھائی لاک پورے نہیں ہو رہے گوڑا کہ چھ ساڑے چھ لاک جمع ہو گئے لیکن ڈھائی لاک مزید چاہیے نو لاک ہونے میں اب ڈھائی لاک ایسے سٹک ہوئے ہیں نہ کوئی اسلامی بینک دے پا رہا ہے اور ہم پریشان ہو رہے ہیں اور اب لینا چاہتے ہیں کیش کے اوپر اب ہوا یہ کہ ایک پارٹی جو آئی شکاگو سے شکاگو سے آئی اور ان کو پتہ چلا کہ یہاں کوئی مسیح بن رہی ہے وہ آگئے وہ یاسر سلیم جو ہے اس سے ان کے فنانس سیکٹری نے بات کی تو انہیں فنانس سیکٹری نے بات کی اور کہا کہ بھی وہ مجھ سے ہاں سے ملنا چاہتے ہیں کہ جی آجائیں آگئے میں پینسر وینی آئے ہوں تو میں سے ملاقات ہوئی اس نے یہ آفر کی کہ ہمیں پتہ چلا آپ مسیح بنانا چاہتے ہیں ہماری شکاگو میں ڈاکٹرز کی ایک تنظیم ہے اور وہ مسجدوں کے اندر تعاون کرتی ہے تو پتہ چلا آپ کو ڈھائی لاک ڈالر کی ضرورت ہے تو ہم اس کے لئے حاضر ہیں تو میں نے کہا اچھا وہ نوجوان انگریزی بولتا تھا تو میں نے یاسر کے ذریعے سے کہا کہ میں استخارہ کروں گا استخارہ میں اجازت ہو جائے گی تو پھر میں قبول کروں گا تو اس کو بتایا تو وہ بڑا سرپریز استخارہ وڑی استخارہ تو یاسر بھئی استخارہ ایڈوائز ٹو اللہ یہ ساری باتیں کی ہم 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 سرپریزنگ یہ کرتا ہے رات خیر وہ چلا گیا اور میں نے کہا اس کو تین دن میں بتائیں گے کہتا ہے میں پینسلوینی میں ہوں تین دن اس کے بعد شکاگو جاؤں گا تین دن بعد آپ سے رابطہ کروں گا میں نے استخارہ کیا اب یہ یاسر سلیم جو میرے خادیم یہ کہنے لے گئے حضرت استخارہ پازیٹیو نکال لے کیونکہ ڈھائی لاکھ پہ اٹک گئے میں کہا بھئی کوشش تو خدا سے یہ یہ آسانی ہو جائے کیونکہ یہ اللہ کے گھر لے رہا وہ فس گئے ہیں تو استخارہ کیا منہ آگیا تو میں نے بتایا اچھا منہ آگیا حضرت پھر کریں یا اللہ سے دعا کریں یہ ہو جائے سہر آپ سمجھتے کیا سوچیشن ہوگی پھر استخارہ کیا منہ آگیا آپ یقین کریں تین دن استخارہ کیا تینوں دن اجازت نہیں ہوئی اب تیسے دن اس کی کول آگئی کہا جی میں آ رہا ہوں ہم نے کہا آ جائیں وہ صبح گیارہ بجی آفس میں آیا تو اس سے بات ہوئی جی ہونے کہا جیانا کیا حکم ہے اس کو بتایا کہ استخارہ میں اجازت نہیں ہوئی آپ یقین کریں وہ نوجوان کے آج بھی چہرے کے ایکسپریشن مجھے پتا ہے کہ استخارہ نے منع کر دیا ڈھائی لاکھ ڈالر ہم دے رہے ہیں اور جبکہ ضرورت ہے اور اس نے کہا یاد کو یار تمہیں ضرورت ہے اور ہم دے رہے ہیں اور یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا نہیں یہ اللہ کے معاملے ہیں حضرت کا اللہ کی اس کا ایک رابطہ ہے تعلق ہے اس بیس پہ اجازت نہیں ہوئی تھا حیران ہوکہ مجھے دیکھتا ہے اور وہ جب جا رہا ہے نا الٹے پہنچ جا رہا ہے اور مجھے دیکھ کے بکہ حیران اسے لائے پہ کبھی سنا نہیں ہوگا کہ ایسا بھی ہوگا لیکن یہ میرے بزرگوں کی برکت ہے کہ پچاس زاروں یا ڈھائی لاکھ کو ٹھوکرے مارنا یہ آسان کام نہیں ہے یہ اس میرے بزرگوں کی للہیت کا اثر ہے کہ انہوں نے مجھ فقیر سے امریکہ کی دنیا میں کام لیا ہے وانہ بدگوانیہ کرنے والے کیا کیا کہہ جاتے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں کہ وہ کیا بے وقفیاں کر رہے ہیں الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی اتنے پاکیزہ بزرگوں کی تربیت کے بعد یہاں لائیا ہے اور یہاں جو ہے آپ پہچانیں بندوں کو پہچانیں ہی سمجھ یہاں تک کہ ایسے سے لوگ بعض ایسے جو میرے چانے والے جو کوئی مہم چھوڑ بھی گئے بدگوانی کے چکر میں ہو سکتا ہے میں ان کے میار پر پورا نہیں اتر سکا یا یہ کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ کیا لوس کر گئے ان کو پتہ نہیں کیا لوس کر گئے میں تو بزرگوں سے جو سکھا لے کے آیا تو ان کو کیا پتہ آج لوگ جھٹ سے مو سے بول دیتے ہیں آجی مفتیزہ چھوڑو جی پیسہ پیسے دا کام ہے اللہ کے بندو تم یہ بیہینڈ سین دیکھو ہم تو یہ بتانے والے نہیں ہیں لیکن تم لوگ کو سمجھانے کے بتا رہے ہیں ڈائی ڈائی لاکھ ڈالروں کو ٹھوکرے مارنے والے فقیر ہیں ہم پچھا پہ ہزار کیش کو ٹھوکرے مارنے والے فقیر ہیں اس فقیرے میں شاہی کرتے ہیں امریکہ جیسے دنیا میں جس کے اندر ہر بندہ ڈالر وی ہے لوگ کہتے ہیں جی آپ عثمانیہ کے صدیقی ہیں دوسرا کہتے ہیں جی یہ تھے کوئی عثمانی صدیقی نہیں سارے ڈالر وی ہیں لہذا ہم جو ہے بات وہی ہے کہ کہتے ہیں کہ موچوں کو تیل لگا کے رہتے ہیں کہ مرخ مسلم کھایا ہے تو تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ بدومانیہ کرتے ہو لیکن الحمدللہ اسی سرزمین پر بیٹھ کے ہم کبھی ہاتھ پھیلایا ہے نہیں اور فقیری میں شائع کی ان کو ہم نے رد کر دیا اب جب رد کر دیا اب پریشان اب میرے خدام بھی حیران اس کے بعد میں درس حدید ویششتر میں دے رہا تھا تو درس فارغ کے ایک صاحب مجھے ملے کہلے جی میرے لئے کوئی خدمت ہو تو میں حاضر ہوں تو میں نے اس کو دیکھا میں نے کہا آپ کیا خدمت کر سکتے ہیں کہا دی کوئی بھی خدمت کر رہے ہیں میرے بزنس ہیں میری فارمیسی ہیں تو میرے لئے کوئی خدمت ہو میں نے کہا اچھا میں استخارہ کر کے آپ کو جواب دوں تو کہا جی جی بالکل میں نے کہا میں آپ سے چندہ نہیں مانگ رہا میں آپ سے قرضِ حسنہ مانگوں گا لیکن استخارہ کروں گا پہلے میں کہتا ہے جی ٹھیک ہے کر لیں استخارہ اب میں نے کہا کہ ٹھیک ہے ان کا فون نمبر لے لیا میں نے میں نے استخارہ کیا آپ یقین کریں استخارہ میں اجازت ہو گئی اسی رات اجازت ہو گئی میں نے اگلے دن جو ان کو کال کی میں نے کہا استخارہ میں اجازت ہو گئی ہے اور ڈھائی لاکھ ڈالر ہمارے کم پڑھ رہے ڈھائی لاکھ ڈالر آپ ہمیں قرض حسنہ دے دیں میں آپ سے مانگتا ہوں اس میں آپ اپنی طرح سوچ جو دینا چاہے دیں لیکن ڈھائی لاکھ ڈالر جو یہ قرض حسنہ چاہیے تو کہنے گا جی ٹھیک ہے میں کل آتا ہوں یہ بات انہوں کے کل پانچ بج آتا ہوں اب اگلے دن زوردار بارش ہو رہی ہے بڑی زوردار بارش زور کے بعد بارش تو میں نے گھر میں کہا لگتا آج نہیں آتا ہو کیونکہ اتنی بارش ہے بندہ نہیں آتا میں اپنے دروازے کے پاس پانچ بجے قریب میں نے ایسی بارج جانکا میں نے کہا مشکل ہے کہ اتنی بارش میں کون آئے گا اور کوئی اتنی بڑی فرض واجی اس میں نہیں بڑی سے وہی بندہ نکلا اور سخت بارش میں وہ دوڑا ہوا روڈ کراس کر رہا ہے میرے گھر کی طرح میں نے کہا یار یہ تو آگر ہے اس کا مطلب یہ آسمانوں پر فیصلے ہو یار یہ بندہ سچا ہے وہ اندر آیا اور میں آفس میں اس کو بٹھایا میں نے گھر کے آفس میں تو میں نے بٹھایا باتشید کی میں نے کہا جی یہ اسی وجہ چیک کٹے اور دو تین کمپنیوں کے اس نے اپنے ڈھائی لاکھ ڈالر کیش قرض حسنہ مجھے دیا سبحان اللہ قرض حسنہ دیا اور وہ جراب ہم نے پیر کر کے یعنی یہ مسجد ہے یہ اخون مسجد یہ ہم نے کیش کے اوپر خریدی سبحان اللہ بہت کیش ہے اور پھر ہم نے وہ آشتہ 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 اس کے قرض حسنہ کو پورا کیا ادا کیا اور اس کے بعد آج مسجد ہمارے پاس ہے الحمدلہ اور اب اس کے اوپر کے حصے کو ہم نے تعمیر کرنا ہے اب اس کے لئے اب اللہ کی رجوع ہے یا اللہ آپ کی اجازت جب ہوگی کیونکہ لگتا ہے کہ آپ کی خاص اجازت سے یہ سارے سلسلے چل رہے ہیں اور یہاں جگہ پہ آپ کام لے رہے ہیں اس لئے یا اللہ اب جب آپ کا مہاں سے اشارہ ہوگا آپ خود ہی کھڑے کریں گے لوگ اور خود ہی اس کے اوپر کا پورشن بنانے کے لئے ہم تیاری میں بیٹھے ہیں اور اس کا بھی تقریبہ چھے لاکھ خرچہ ہے چھے لاکھ ڈالر میں اوپر کا پورشن بن جانا ہے خواتین کا حصہ بن جانا ہے گمبت مینار بن جانا ہے پورا نقشہ تیار اور نیچے بیسمنٹ فول والٹو وال ہو جانا ہے تو چھے لاکھ کیسی میٹ اب ہم اس کے لئے اللہ کی طرح رجوع کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ راستہ اس کے کھولیں گے جیسے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے اس کو دیا اسی طریقے سے اللہ آج کریں گے اور آج بھی الحمدللہ اسی احتیاط کے ساتھ ہی میں اس کام کو آگے لے کے چل رہا ہوں ورنہ لوگوں نے تو صبح شام دو دو میلے کے مسیح کھڑی کر دی میں اسی کھڑی کرنا چاہتا تو دس کھڑی کر دیتا لیکن مجھے تو اللہ نے پابند کر دیا کہ اس کا لینا اس کا نہیں لینا اس کا مانگنا اس کا نہیں مانگنا تو خوش نصیبوں کو اللہ لارا اور میں اس طرح کام کر رہا ہوں اور وقت آئے گا بہت دلچسپ اور کس طرح سے آپ نے اخلاص کے ساتھ اس کو کیا اس میں بہت سے سبق ہیں تو ابھی بھی یعنی کہ یہ موقع ہے کہ جو خواب کی جو آپ نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آج بھی اگر وہ اس کی توسیح میں حصہ لیں گے تو ان کو وہی ثواب ملے گا تو جو مسیح نوی میں توسیح کا ماشاءاللہ یہ ظاہر ہے آپ کے اخلاصی کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا اتنا بڑا مرتبہ ورنہ لوگ صبح شاہ مسجدیں بنا بھی رہیں بلکہ 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 درچسپ بات یاد آگی وہ بھٹا صاحب کہ جنہوں نے بد اہدی کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اشارے کو نہیں سمجھا وہ بتانا تو بھول گیا بڑی کام کی بات انہوں نے کیا کیا وہ چار ملین جو ملے اس میں سے آٹھ لاک ڈالر انہوں نے پاکستان کے ایک جو سیاسی آدمی جو الیکشن لڑ رہا تھا اس الیکشن میں ڈونیٹ کیے اس میں سے اور یہ بات ان کی بیٹی نے مجھ سے شیئر کی کہ انہوں نے آٹھ لاک ڈالر فلان جو سیاستدان ہیں اس کے سیاسی کمپین میں وہاں سے اس میں سے دیئے ہیں آٹھ لاک ڈالر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کی قدر نہیں کی اور میری بات کو انہوں نے پہچانا نہیں تو اب ان کی حالت کیا ہے میں نے جو سنا ہے مجھے دیکھا نہیں لیکن میں نے سنا اس لئے آج وہ سکرین میں بھی نہیں ہے تو ان کے اوپر ان کے اوپر فرار کی کیس بن گئے ان کے اوپر جو ایبی آئی کی کیس ہو گئے اور آج سنا ہے وہ جو کڑا کہتے ہیں نا کڑا لگا دیتے ہیں پومی یا ہاتھ میں پتہ نہیں ایبی آئی والے وہ کڑا لگا کے ان کی بالکل ایسے گوشہ نے شیند کی گزر رہی ہے اور سخت وعبال میں مبتلا ہو گئے اور بیٹی مجھے فون بھی بہت ایک عرصہ پہلے کرتی رہی کہ دعا کریں کہ ابو جی کے ساتھ یہ ہو گیا تو میں نے کہا میں کیا دعا کروں انہوں نے خود ہی یہ سارے وعبال لیے ہیں میں تو وہ آدمی ہوں مجھے تو بدعا کرنے کبھی ٹائم نہیں ہے میں تو کہتا ہوں آگے نکل جاتا کہتا ہوں آگے نکل جاتا تو خوشہ سی بھی بیسار ڈالیں ڈالیں تو میں تو آگے چل رہا ہوں مجھ تو آگے منزلیں تیہ کرنی ہیں میں اس چکر میں پڑھا رہوں کہ لوگوں نے بدعائیں کروں یہ تو خدا نے اس کے لئے مجھے پیدا ہی نہیں کیا میں تو کبھی ہاتھ بھی اٹھا ہوں تو مجھے کوئی دشمن دشمن ہی نہیں لگتا سب کے لئے خیرے مانگتا ہوں تو وہ تو خود انہوں نے جو ناقدریہ کی ہیں اس کا ندیہ ہے اور آج ان کے بیزن تباہ ہو چکے ہیں وہ آدمی جو سیٹی سیٹی کے بارہ سو سکولوں کا ٹھیکے دار ہو اور جو لاکھ دو دو تین تین چار لاکھ کے چک یوں کار دیا کرے تو وہ آج کس حال میں ہیں سنائے کہ وہ اتنے بڑے جو ہے قانونی وبال کے شکار ہو گیا لیکن اصل وجہ وہی کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے بجارتوں کی قدر نہیں کی اور جو ہے انہوں نے گویا کمیٹمنٹ پوری نہیں کی اور اس کے مقابلے میں ایک سیاستدان پر پیسے لٹا دی ہے جو وعدہ کیا تھا پورا نکیہ قدرانی دنیا میں وبال دکھا دی ہے سبحانہ حالی بس اب وعدہ پورا کرنا چاہیے یعنی کہ ان کے پاس آٹھ لاکھ کی حیثیت تھی جو آٹھ لاکھ ماں دیا ہیں بس اللہ تعالیٰ سبق حاصل کرنے کی توفیق کا تفرمائے موسیقی